ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے یہ دیکھیں اتنی خوشی ہو رہی ہے جس کا کوئی حساب نہیں اور کچھ کچھ الحمدللہ ایک میرے لئے میں کیسے بتاؤں میرے لئے ایک بہت زیادہ خوشی کی خبر بھی ہے اور خوشی کی خبر نہیں ہے مجھے بہت زیادہ خوشی فیل ہو رہی ہے اس بات سے جو مجھے ابھی پتا چلی ہے اس بات سے میں بہت زیادہ خوشی ہوں اور اید ملاد النبوی ہے آج پہاڑی ہے تو آج میں یہ پہاڑیوں کا شوٹ کر رہی ہوں لیکن یہ ہے کہ میں ایک ساتھ پہاڑیوں کا اور اید ملاد النبوی کا ایک ساتھ کیپچر کر کے آپ کو دکھاؤں گی اور یہ ہم نے اپنے گھر میں لگائیں گے لائٹس اور ماشاءاللہ اتنا اچھا ویو آ رہا ایسے فیل آ رہی ہے جس سے میں شادی بہلے گھر میں کھڑیوں اور ڈر بھی لگ رہے ہیں سامنے بھی کس ٹریز ہیں اور وہ دیکھیں بلکل سامنے بھی ایک جو نا روڈ ہے وہاں پہ بھی لائٹس لگی ہوئی ہیں اتنا اچھا ویو آ رہا نا مجھے تو بہت زیادہ حوشی ہو رہی ہے آپ کو میری آواز ہی فیل ہو رہا ہوگا کہ مجھے کتنی زیادہ حوشی ہو رہی ہے اور یہ آپ کو پیچھے ناتوں کی آوازیں بھی آ رہی ہوگی روڈز پہ جو ناتے وگیرہ لگی ہوئی ہیں ڈیکوریشن کر رہے ہیں سب لوگ ملکے بچے بڑے سب لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں اس طرح ہی خوش رکھیں مجھے بھی آپ کو بھی ہمیشہ ہماری حوشی قائم رکھیں اور اس طرح کے رونک بڑے جو ہے نا ایونٹس ہمیشہ ہماری لائف میں آئیں اور اللہ تعالی انہی مبارک دنوں کے صدقے ہم سب کی تینشنز پریشانیاں سب کچھ دور فرما دیں آمین سم آمین دیکھیں آپ کو آواز آ رہی ہوگی ناتے لگائی ہوئی ہیں سب لوگوں نے باہر ڈیک پہ اور ما شاء اللہ اتنی رونک ہے نا اتنی رونک کا ٹائم بنا ہوئی ہے اس ٹائم بہت زیادہ مزار ہے الحمدللہ الحمدللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں لائٹس پہ پہاڑیاں دیکھنے وگیرہ تو ہم لوگ نہیں گے تو ہماری گلی میں بچوں نے بہت پیاری ڈیکوڈیشن کی ہوئی تھی عبد الرحمان نے ان کے فرنڈز نے اور ساتھ نا فلیکسز بھی لگائی ہوئی تھی فلیکسز پہ سب گلی کے بچوں کی بڑوں کی پکچز وگرہ انہوں نے پرنٹ کی تھی اور ساتھ میں لگائی تھی یہ ملٹی کلرز کی جن کو کہتے ہیں لڑیاں ٹائپ وہ لگائی ہوئی ہیں ساتھ بالونز لگائی ہیں اور اس کے بعد یہ جو نیچے لٹک رہی ہیں یہ ملٹی کلرز کی پیپرز کے جو بنے ہوتے ہیں فنوس ٹائپ وہ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ تین چار ڈے سے جو نا ہماری گلی میں اس طرح ڈونک لگائی ہوئی ساتھ لائٹس پہ لگائی ہوئی ہیں ملٹی کلرز کے بلونز لگائی ہوئی ہیں تین چار ڈے سے ہماری گلی کے جو بچے بڑے سب لڑکے وغیرہ سب ملکے پہاڑیاں پہاڑیاں اگرہ نہیں لگائیں بس سجا کے نا تو چلے گئے کہیں اپنی سیرو تفریہ کرنے ساری گلی کے لڑکے بچے سارے کیونکہ یہی پہاڑیاں بناتے ہیں تو میں نے پھر ماما کو بلا ماما کہتا ہے چلو باہر کوئی بنا لو ایک ایزیوک بنایا نہیں جانا آپ جانے پھر میں ماما کے ساتھ گئی اور جا کے میں نے تھوڑا تھوڑا آپ کے لئے ویڈیوز کے جو کلپس ہیں وہ کیپچر کیے تاکہ آپ کو بھی دکھا سکوں کیونکہ ہماری گلی میں کتنی پیاری ڈیکوریشن کیوئی ہے سب بچوں نے ملکے ماشاءاللہ اور نہ مجھے اپنا ٹائم پیاد آتا ہے جب میں چھوٹی تھی تو محمد بھائی لوگ اور محمد بھائی جتنے بھی ایج فیلوز جو ہماری گلی میں ہیں وہ سب ملکے گلی سجاتے تھے اور اب عبد الرحمن اور اس کے ایج فیلوز ملکے ان سب نے گلی سجائی ہے اب ان کی باری آگئی ہے سب کی گلی سجانے کی تو محمد بھائی لوگ پہاڑیاں بناتے تھے جو میں نے پوری رات مینیون میری ایک فرینڈ ہے سامنے گھر پر رہت کی میرے وہ میری شائلڈھوٹ فرینڈ ہے مینیون اس نے ملکے پوری رات ہم لوگ انہیں باہر آوارہ کر دی کہ نہیں کبھی یوں جا رہے کوئی فکر نہیں ماما بھی کچھ نہیں تھی کہتی تو وہ بھی ٹائم انسان کا اپنا اپنا ہوتا ہے انسان کا بچپن بہت زیادہ جو ہے گولڈن ڈیز ہوتی ہیں اور سکول لائف بچپن بہت زیادہ گولڈن ڈیز ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ ہم لوگ جب یوت بھرے ہو جاتے نا تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ وہی لائف بس تھی لائف بکیز کوئی آپ کو attention نہیں کچھ نہیں ہوتا اور دیکھیں سامنے فلیکس لگی گھر دیبار پر لگی ہوئی ہے ایک دو چھتوں کے ساتھ ان کو سہارا دے لگیا ہوئی ہر ایک پکچر میں اٹیچ کی ہوئی ہیں اب درہ مان کی پکچر میں آگے دکھاؤں گی زوم کر بلو کلر کی شیئٹ وہ ہاں پر نکر میں نظر آ رہی ہے 123 رائٹ سائیڈ پر اس والے پر نہیں وہ جو سامنے لگا ہوئی ادھر تو ماشاءاللہ اتنا چراغہ کیا تھا گھلی میں ہماری گھلی میں شادی ہوتی ہماری عام لوگوں بردی ہوتی ہم لوگ بھی ایسے ریکوریشن گٹنے لیکن جب حضرت محمد کی ولادت کا دن ہوتا تب کتنی اچھی ریکوریشن ہوتی ہر انسان کے دل میں بہت زیادہ خوشی کا سامنہ ہوتا اور ان دنوں میں میرا بہت اچھا تھا ایکسپیلینس سوشی بہت تھی مجھے اور یہ فلیکس لگوئے ہیں اب میں آپ کو زوم کر کے دکھاتی ہوں کہ اب درہمان کے پکچر کون سی ہیں اب درہمان لوگوں نے جن بچوں نے پارٹیسپیٹ کر کے گلی سجائیے ان لوگوں سے فلیکس پہ لگانے کے لیے پیسے نہیں لیے ہر ایک کے لیے 5500 لیا جن جن کی پکچر فلیکس پہ لگی ہوئی ہے تو امی بول رہی تھی کیوں لگوائی اب درہمان تم نے پکچر نہیں تھی لگوانی بات نے فلیکس ہوں گلیاں چھو رلنے پیر رانے نے تھی تو کیوں تسویل لگوالی پھر ماما کہہ رہی تھی چلو کوئی بات نہیں لگوالی ہر بچے کا ہر ایج کا اپنا اپنا شوق ہوتا محمد بھائی بھی پہلے ایسی کرتے محمد بھائی مچور ہوگئے ہوئے ہیں تو وہ نہیں لگواتے حالانکہ جن جن کے پکچر لگوئی ہیں بچوں کے باپ ہیں وہ بھی لگوار ہیں اس میں کوئی نہیں کہ اگر مچور ہوگئے لگائیں لیکن اپنے شوق کی بات ہوتی ہے ہر ایج کا اپنا شوق ہوتا ہے پہلے کھلونے پھر پیسے پھر پتہ نہیں خدا 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 والی ہوتی کوئی شاعری اس ٹائپ کا سمجھ لیں آپ تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنا پیار ہے ہماری گلی لگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری سجاوٹ کی ہے بہت زیادہ پیاری سجاوٹ کی ہے بہت زیادہ پتہ میرے مو سے کیوں اردو کے ورڈ جتے الٹے سی نکلنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں یہ مہینہ ہوتے ہیں ہر ایک کے لئے بہت ہوشی کا سما کر دی آپ کے گھر میں کی نکلنے بہت ہم لوگ جلوس دیکھنے کے لئے نہیں گئے تھے میں دوسرے گھر میں گھر مجھے بابا پکڑ کرنے کے لئے روڈ پہ جلوس گزر رہا تھا بینڈ گزر رہا تھا تو میں کچھ کلپس کپچر گئی بابا دو منٹ رکھے مجھے مجھے دو تین منٹ کچھ 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 اچھا جی تو یہ ہے میرا آج کا ڈریس یہ ڈریس جو ہے نا مجھے امی نے گفت کیا ہے بہلے میں آپ اس کی آل اوور لک دکھا دیتی ہوں کہ یہ کس طرح دیکھتا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز دیتی ہوں کہ کس فیبرک کا ہے اور کیا کام ہوا ہے اس پہ اور کیا نہیں امی نے مجھے گفت دیا تھا عید ملاد النبی پہ پہننے کے لیے اور یہ نا ماریا بی کا تھری پی سوٹ ہے ٹی پنگ سے کلر میں اور بہت پیارا اس کی اوپر فرنٹ پہ اس کی امرائیڈری ہوئی ہے گلے پہ اور یہاں پہ ماما نے لیس لگا دیا جھالروں والی چیسے کہتے ہیں چھن چھن وہ لگا دیا ہے اور یہاں پہ ہوا ہے پرنٹ اور اس کے نیچے جو ہے نا یہ ماما نے جس طرح بازووں پہ لگائی ہوئی ہے نا بازو پہ لگائی ہوئی ہے سیم اسی طرح جھالر والی لیس لگا دیا یہاں پہ اور یہاں سائٹ پہ چوکس پہ بھی چھوٹی چھوٹی بال لیس لگا دیا ہے اور یہ ہے اس کے ساتھ پینٹ کٹ ٹراؤزر یہ کیا ہو رہا ہے لائٹ کو اس کے ساتھ ہے پینٹ کٹ ٹراؤزر یہ دیکھیں اس کو میں نے پریس کر لیا ہے آل ریڈی پریس کر لیا ہے میرے ہاتھ کتنے کالے آ رہے ہیں اور یہ ہے اس کے ساتھ شیفون کا دبٹا شیفون کا دبٹا اس کے ساتھ اور مجھے یہ شیفون کے دبٹے بہت اچھے لگتے ہیں پہکس یہ لائٹ ویٹ ہوتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل ہو جاتے ہیں مجھ سے تو اور لانگ کمیز بنائی بھی ہے میں نے ایر لائن کمیز ہے پہکس جو ایر لائن کمیز ہوتی ہیں وہ لانگ اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ میں کوئی بھی وائٹ کلر کا خوصہ پہن لوں گی یا سانڈل ہیل ہیل تو نہیں پہنوں گی میں نے گھر میں ہی پہننا ہے ویسے میں ابھی اید میں دادو نبی ہے تو اس لئے میں پہن رہا ہوں اذا میرا کوئی مور نہیں ہے جتنی میں خوش تھی نا خوش تو میں ابھی بھی ہوں لیکن میری طبیعت بہت خراب ہے تو اس لئے ابھی اس ٹائم تقریباً شام کے چھے بج رہے ہیں اور ابھی میں ریڈی ہونے لگی ہوں اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کونسی ایسیسریز بیئے کرنے لگی ہوں اور میک اوڑ میں نے بلکل لائٹ سا کرنا ہے اینڈ that's it اوکے ناو تو آج میرا فاؤنڈیشن لگانے کا کوئی بھی پلان نہیں ہے جس میں فیرن لبلی لگاؤں گی اور یہ کینڈی وارٹر ٹینٹ ہے جو کہ میں نے دراز سے آرڈر کیا بہت اچھا اس کا پیگمنٹ ہے اور بلکل بھی لگتا نہیں ہے کہ اپنے کی ٹینٹ اپلائی کیا آپ کے لیپس اور چکس دونوں پر اپلائی کر سکتے ہیں ایسی فیل ہوتا ہے جیسے نیچرل گلو ہے اور یہ میں نے ٹرینڈ فیشن والوں کا نیل پرنٹ آلرڈی ہاں پر اپلائی کر دیا ہے اپنے نیلز پر تو میں نے سوچ آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ بلا نیل پرنٹ میں نے اپلائی کیا ہے بی بی پنگ کلیر کا میرے پاس تھا نہیں سو اویز لائک کہ یہ اس کے ساتھ چل جائے گا سو یہ بلا نیل پرنٹ میں نے آلرڈی لگا دیا اور اس کے بعد یہ اسینشل کا مسکارا ہے لو می نیو یہ میں اپلائی کروں کہ مجھے اتنا ہاس پسند نہیں ہے مجھے لوریل کا ہی اچھا لگتا ہے ہے یہ بھی اچھا لیکن یہ بہت جلدی جو انا پھیل جاتا ہے میرے آئی لائشز پر ٹکتا نہیں ہے سو اس کے بعد آئی برو پیلٹ ہے آپ ایزا کنٹورنگ شیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں آج تک یوز نہیں کیا آئی برو پیلٹ ہے یہ بھی اپلائی کروں گی آج تھوڑی سی ہماری میک اپ کا جو چیزیں تھی وہ تو ہو گئی ہیں کمپلیٹ ڈریس بھی میں نے آپ کو آل اوڈ دکھا دیا ہے اور آفٹر دیٹ ہے باری آتی ہے ہماری ایسیسریز کی وہ میں آپ کو دکھا دیا سب چیزیں میں نے آلرڈ آسوری آلڈی نکال کے رکھ لی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ٹو پنس ہے میں نے بہت دیر پہلے لیوی تھی لیکن مجھے لگانے کا بلکل بھی موقع نہیں ملا سوائیویس لیک مائی سکواز لگا لیتی پن اپ کر لوں گی بالوں کو اور ابھی بھی یہ چوائس میں ہے لگاؤں گی یا نہیں لگاؤں گی اس کے علاوہ میرے پاس ایک ہر کیچر بھی ہے وہ دیکھوں گی وہ لگانا ہی ہے یہ لگانا ہے دونوں سوٹ جو کھڑے گی وہ لگا لوں گی ہیئر کیچر اس ہیئر یہ ہے میڈنگ چائنہ یہ فریضہ حالہ جو لے کیا ہی تھی ہوا ہے مجھے بہت زیادہ اچھا لگا ہے یہ ای لاوو اٹ اور یہ اندر سے کچھ ایسا دکھتا ہے اور اوپر سے انہوں نے ریبن لگایا ہوگا یہاں پہ ہے آفٹر دائٹ باری آجاتی ہے یہ ہارڈ شیپ سوری ٹاپس کے ہارڈ شیپ ٹاپس کے پہلے میں نے وائٹ کلر کے نکالے تھے اس کے بعد پھر میں نے وہ جو یہاں پہ یہ کلر ہے نا کونسا کلر ہے یہ سی گرین ٹاپ وہ والے بھی نکالے تھے لیکن پھر میں نے سوچا یہ والے کہ میں نے آگے کبھی پہنے نہیں ہے یہ والے میں نے آگے کبھی نہیں پہنے تو آج میں یہ ویر کرتا ہوں یہ میری درس کے ساتھ بھی کچھ کچھ میچ کر رہا ہے اور یہ ٹو رنگز میں نے نکالے ہیں یہ ماما کی ہیں میری ہمدونوں کی چیزیں ایک ہی اور دیا ہے اور میں نے سوچا یہ والی رنگز جوانا ان کے ساتھ چلے جائیں گے پیدہ وقت میں پاس اور بھی بہت زیادہ کیوٹ کیوٹ رنگز تھی لیکن مجھے لگا کہ وہ تھوڑی ویسٹرن کلوتن کے ساتھ جوانا اچھی لگنگی تو یہ میں نے اس کے ساتھ نکال لیا and the last thing is پوفیوم گینٹ کولیکشن کا ہے یہ مریم حالہ لئے کہیں as usual already میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن میں ابھی وہ ویلوگ پوستنگ یا اس کے بعد میں پوست کروں گی oh my god اس کی فرگرنس سو مچ اچھی ہے بہت زیادہ اچھی ہے میں آپ کو اس کے کھول کے دکھاتے ہوں اس کی جو بوٹل ہے وہ بہت پیاری ہے so this is the bottle اس کا فرگرنس اس کی بہت زیادہ اچھی ہے سو مچ اس کو ارام سے رکھیں گے کہیں ٹوٹنا جائے اچھا جی تو ہمارا میک اپ اسیسری اور کپرے سب کچھ سیلیکٹ ہو گیا ہے and now میں کروں گی چینج اس کے بعد قوم کروں گی and باہر ناشتہ سوری کھانا وغیرہ بھی بن گیا ابھی ٹیبل جا کے لگانے امی لوگ آج جہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور یہ ہیں ہماری آج کی سب چیزیں ایک دفعہ آپ کو پھر سے اور بے رکھنے ہیں یہ دوگرے اور شاید ہے بہری نائس ھوڑن یا چھپوہ ڈے ڈے ڈیروی شکریہ کھوڑن یا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ چاول میں نے رائس بھائی کیوں نہیں آیا ہاں سے تھا گمی میں نے کھا لیا تھا پیزا خود ان لوگوں نے کھا لیا پیزا اور مجھے یہاں پہ کھلا رہے ہیں آلو گوشت یہ کیا بات ہوئی ماما کھانا کھانا ہمارا لگ گیا ہے اب ہم اس کو کھائیں گے میں بھی ریڈی ہو رہی ہوں تو ماما نے ساتھی کھانا لگا دیا اب کھانا سوری ریڈی ہو کے آتی ہوں پھر کھانا کھاؤں گی اچھا جی تو یہاں پہ میں آپ کو اپنی اسیسریز دکھا رہی تھی جو میں نے دنس بغیرہ پہنی ہوئی ہے میں وہ آپ کو دکھا رہی تھی ابھی میں آکے بیٹھ ہوں ماما لوگوں نے سب نے اپنا جانا ڈینر فینش کر لیا میں سب سے انڈی انڈ لاسٹ پہ پہنچی ہوں میں یہاں پہ آکے بیٹھ ہوں میں ماما کو بولا میں نے ماما جائیں مجھے بھی پلیز کھانا ڈال کے دے دے کھانا نکال دے کیونکہ اب میں نے تو نئے گھپڑے پہن لیا میں نے اٹھ رہا آپ جائیں اب تو ماما کہتے ہیں کہ تم چلو بیٹھ میں لے کے آتی ہوں بلکہ ٹیبل سے سارا کھانا جو نا ہر اپو کیا ہوا تھا تو ماما گئی نینے کے لیے اور اس کے بعد میں نے کھانا کھایا اور آگے جو نا اور مزید جلوس کے جو نا وہ کلپس آ رہے ہیں وہ میں نے نہیں شوٹ کی وہ پاپا نے شوٹ کیا وہ گئے ہوئے تھے باقی حالا شمائلہ وغیرہ اگر وہ ہمیں ہی لینے ایک ساتھ کی چلو ہوں ہم لوگ جاتے ہیں جلوس دیکھیں تو میں نے تو اووزی آراری نہیں تھا جانا ماما کا پلان تھا لیکن پھر ہم لوگ بھی آئے ویتے گھر تو پھر ہم لوگوں نے وہاں پہ اپنا موڈ چینج کر لیا کہ نہیں ہم لوگ گھر رہیں گے سو بیف بیف آلو شوربہ بناوا تھا مٹن آلو شوربہ یا بیف آلو شوربہ ایڈ ڈان نو سو راہ استثاث میں اور بہت زیادہ مزید کیتھے میں نے جو نا میں ویسے ادھر ویس جو نا مٹن یا بیف جس سالن میں بناوا اس کے میں گریوی یا شوربہ جو رہتان وہ نہیں کھاتی کیونکہ مجھے عجیب سنا وہم ہوتا ہے لیکن آج میں نے کھا لیا تھا بہت ہی یمی بناوا تھا سو آپ آگے جو نا آئے ہی 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 ہا موسیقی 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 مرحبا مرحبا